دوستو باب اے ایام خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت باس و عادت دے ایام نے سونے آقا دے دربار دی گلگریے بن جائے گل ساڈیوی سرکار دی گلگریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جان نصار صحبہ میرے عورت سردہ تاج نے اللہ جللہ شانہو انا مخلص مسلمانہنو مزید بلند درجات عطا فرمائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں پچھلے جمعہ تلو مبارکتے بھی گزارش کیتی سی کہ دو آدمی سن جڑے اسلام قبول کرنا لے انہوں انتہائی عذیت اور تکلیف دیں دے سن انہوں دا قبائلی نظام دے تیت قبائل بھی بڑے مضبوط اثر و رسوخ بھی چنگا ایک عمر بن حشام جس نو ابو جیل دے ناتے جاننے ہیں ایک عمر ابن خطاب محبوب کبریہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ایک عمر اسلام نو عطا فرما اسلام نو تقویت حاصل ہوئے اللہ جللہ شان ہونے انہ دو آمرا جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو اسلام نو تقویت دے نستے چنیا اور دوسرا عمر ابن حشام جاہلاندہ باپ کہلایا ابو جہل دے لقب دوں ایسا مشہور ہویا کہ آج بھی کس دے سامنے عمر بن حشام کہیے تھے ہو سکدا نو اوہ دی بیک گراؤنڈ ہی نہ پتا ہوئے کہ عمر بن حشام کون ہے لیکن ابو جہل آکھیے تو فوراں ساری امت مسلمان دے نوجوان بھی سمجھان دے نہیں ینگسٹر بھی سمجھان دے نہیں کہ اے او بدنصیبے جدے سامنے محبوب کبریہ نے اللہ دی توحید اور اپنی رسالت دا پیغام رکھیا انہیں قبول کرندے بجائے آخری سانس تک نبی کریم دنال دشمنی کی تھی حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر ایک امت وچ ہر نبی دے واسطے ایک فیرون صفت بھی اندھا ہے میری امت دا فیرون ابو جہل ہے اللہ نے دولت ایمان واسطے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہنو قبول کیتا منتخب فرمایا اللہ نے راہ ہدایت اتا فرمائی اسلام قبول فرمایا اور اے ہو جیا انمٹ نقش چھڑے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہنے کہ امت مسلمہ جڑی مختلف فرقیاں چھ بٹھ چکی ہے اوہ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو دی عظمت نو ممکن ہے کہ تسلیم نہ ہی کرے اور یقینن نہیں کر دی لیکن دشمن محسوس کر دینے دشمن اظہار کر دینے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسی عظیم شخصیت اگر ایک ہور مسلمانہ نو عمر مل جاندہ اگر حضرت عمر جیسا ایک ہور کوئی بھی کردار ہندہ ایسی شخصیت جلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسی ہندی تے دشمن مندے نے کہ پوری دنیا ایسوے لے اسلام دا ہی بول بالا ہونہ اسی ایسی عظیم شخصیت جنہ نے اسلام نو سرزمینِ عرب دوں تن برے آزمہ تک اسلام نو پھیلا دیتا ایسی عظیم شخصیت دی شہادت یقیناً اسلام واسطے بہت ہی دکھ دا تکلیف دا ایک وقت سی لیکن تاریخِ اسلام گوائے کہ کاش اجوی کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسا جری نڈر بے باک اور اسلام نو اپنا اوڑنا بچھونا بنانوالا اگر اجوی ہوئے تے اجوی دنیا نو پتا چلے کہ اسلامی طرزِ حکومت ہے کیسا ہے نہیں کہ صرف انہو دی شہادت باس و عادت بیان کیتی جائے انہو دی عظمت انہو دی شہادت جی چھپی ہے دعا فرمان دے رہے کہ یا اللہ پاک منو موت بھی مدینے چھ دیں اور منو موت بھی شہادت دی دیں اللہ نے دعاوی قبول فرمائی موت ملیوی مدینہ منورج اور ملیوی شہادت دی موت جنہی دیر تک سلطنت کیتی اے ہو جی کیتی کہ پتا لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شگردانوں اپنے صحابانوں اپنے فالورزنوں اپنی اتباہ کرنا لینوں تربیت کیسی کیتی ہے اتنی عظیم و شان تربیت دا عملی مظاہرہ فرمایا کہ تاریخ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو بعد انہ دی مثل پیش کرنچ قدی بھی قیامت تک کامیاب نہیں ہو سکتی اے ہو جی اکومت کہ اگر شرعی حدود نافذ کرنیاں پہ یہاں نے تے اپنے پترنوں بھی تے اپنے عزیزہنوں بھی معاف نہیں کیتا اگر شفقت فرمانی پہ یہ موسیقی